ماہی رمضان کی آمد آمد ہے اور اس وقت موجود ہے شنگر کے عمرہ قدل میں جہاں پہ آج لوگوں کی بیڑ کافی زیادہ ہے اور لوگ خرید فروغ کرنے میں کافی زیادہ مصروف ہے جیسے ہم نے کل دیکھا سعودی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے وادی کشمیر میں آج جو ہے امید لگائے بیٹھا ہے لوگ آج جو ہے رمضان مبارک کا چاند نظر آئے گا اور کل سے وادی کشمیر میں جو ہے روزے سٹارٹ ہوں گے اور دیکھا آج لوگوں کی کافی زیادہ بیڑ جو ہے مارکٹو میں ہے جہاں پہ لوگ خرید فروغ کرتے ہوئے نظر آ رہے اور لوگوں کی امید یہ ہے کہ آج شام کو جو ہے وہ چاند یہاں پہ بھی نظر آئے گا اور کل سے پہلا روزہ سٹارٹ ہوگا اور اس کے چلتے ہوئے ہم نے دیکھا لوگ جو ہے مختلف ڈسٹرکوں سے چاہے نوت کی بات کرے سعود کشمیر کی بات کرے سنٹر کشمیر کی بات کرے لوگ آج جو ہے سنگر کی طرف رکھ کر رہے جہاں پہ وہ خرید فروغ کرنے میں مسروپ ہے چاہے خجوروں کی بات کرے آم سبزیوں کی بات کرے لوگ کافی زیادہ مسروپ ہے خرید فروغ کرنے میں اور وہی پہ ہم نے کچھ لوگوں سے جب آباد کی لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ خجوروں کی ریٹی یا سبزیوں کی ریٹی کافی زیادہ مہنگی ہے ایسا کچھ لوگوں کا کہنا تھا مگر ماہی مبارک کی تیاری بڑے زوروں اور شوروں سے چل رہی ہے پاک اور مقدس مہینہ سب کو اللہ تعالی نصیب کرے ہمیں بھی نصیب کرے آپ کو بھی نصیب کرے اور اس کے چلتے ہوئے جب ہم نے لوگوں سے بات کی لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے چلیے سراتے آپ کو لوگوں کی آواز اور مارکٹ میں کتنی بیڑ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں شکر خدا اسکون مباری ہے چھو خوشین دو مہی بارک چھو برکت بول مہینہ اتم چھو سری خرچاماں گفور اصل پویٹ کھوان چھوان صاحب ستر پویٹ نماز پران مطلب خوشی سان آسان سری چھو دل چھو اللہ تعالیٰ کا سار نین گم دور کرنچ پروردگاری عالمین چھو مہی بارک چھو ریت سارنی چھو پریشنی دلنماز گربت چھو کاربار رنگ چھو پریشاں اللہ تعالیٰ کا سارنی رحم کرن سوری حال مشکل کچھ پروردگاری عالمین کرن کیا چھو مہی بارک چھو گرات اتم انچ سری خدا خدا کرن سری عبادت کرن سری کم پریشنی چھو سارن سارنی کرن پروردگاری عالمین پریشنی دور اصلت جنان نیرین مہی بارک امیچ عبادت امیچ اطاق دین کرنا توفیق خیر و برکت والا مہینہ ہے ایک دوسری کو کھلائیں گے پلائیں گے جگڑوں میں نہیں پڑھ کر انشاءاللہ اتفاق سے کام لیں گے انشاءاللہ تاکہ سب کا وقاس ہو سب کا خیر ہو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت سی ریٹس مل رہے ہیں خجوروں کی بھی ہر کوئی چیز جو بھی ہیں مختلف چیزیں ہیں کہیں پر زیادہ ہیں کہیں پر کم ہیں کل ملا کر ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ کیونکہ رمضان ان کے لیے بھی اتنا ہی متبرک ہیں جتنا کہ گراہکوں کے لیے بھی دکانداروں کے لیے بھی اتنا ہی متبرک ہیں انشاءاللہ امید ہیں کہ دکاندار بھی زیادہ منافع کھوری نہیں کریں گے بلکہ اصل بہت ریایت داموں پر چیزیں فروخت کریں گے انشاءاللہ رائے کھوری profesمار께 تنا ہی ہوت poles نکے خرد دکانداریں ان کے لیے رہے ہیں لیکن یہ ہے اس کے لیے جو ہوتو کھور میں نے دنر مضرب ہے یہ ہے اور ہے آپ کو بس بحک سوچنے دن چوب سوچنے دکانداروں گو ماشاءاللہ ماہ مقدس کا مہینہ رمضان المبارک کل سے شروع ہو رہا ہے تو مسلمان ہیں الحمدللہ ہم سال بر اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور امید ہے کہ آج ماہ مبارک کا چاند نظر آئے گا آج ہم روزہ رکھیں گے اور کیا کہیں گے بازاروں کی چہل پہل تو آپ دیکھتے ہیں خود یہ آپ کور کر رہے ہیں اب رہ گئی اوفیشلز کی بات تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مہرمضان المبارک میں ہی لوگوں کو لوٹنے کا مند بنتا ہے کافی سارے لوگوں کو تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے خاص کر جو ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا باقی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے وہ نظر رکھیں ہر ایک چیز پہ کہیں روزہ کے نام پہ اس مہرمضان المبارک کے مہینے میں گریب عوام کو لوٹا تو نہیں جا رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کی ریسپونسیبلٹی ہے کہ بازاروں میں دیکھنا نہ صرف سٹیز اور ٹاؤنز میں بلکہ گاؤں میں جا کر بھی اپنی ٹیمز جو ہے وہاں پہ ڈپیوٹ کرنا تاکہ وہاں دیکھ لینا کہ کہیں جو ہے اشائی خردنی جو ہے جو اشائی ضروریہ ہے ان کی قیمتوں میں مت اضافہ ہو رہا ہے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے سب کچھ ٹھیک تھا ہے شکر اللہ کا سب چلتا ہے اچھا مہرمضان کی خوشی ہے بہت اچھا ہے آپ تو بند رکھنا ہے ہمیں تو ایک مینہ تو ہمیں بند ہی لگنا پڑتا ہے کام وام اچھا ہے شکر اللہ کا سب چلتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت زبر دست ہے سب چلتا ہے تھوڑا ٹریک بند ہے ورنہ راش بہت اچھا ہوتا تھا اسی لیے راش پہلے ٹھیک تھا تھا ٹریک بند ہو گئی ہے اس کی واجہ سے تھوڑا کام راش میں تھوڑی کمی آ گئی ہے ورنہ پہلے ٹھیک تھا ہوتا تھا اس آب تھوڑا پھر بھی فرق آ گیا مہرمزان کا مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے میں لوگ کیسے خرید فروغ کر رہے ہیں یا آپ نے دیکھا اور وہی پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کھانی پینے کی جو چیزوں میں اضافہ ریٹس میں ہو رہا ہے اس پہ جو ہے کو کہی نہ کہی قدگن لگانی پڑے گی اور وہی پہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے اس مقدس مہینے میں جہاں پہ بجلی پانی کی اشد ضرورت لوگوں کو ہوتی ہے اور وہ بھی مایسر وقت پہ ہونی چاہیے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے مہرمزان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے اور اس مقدس مہینے پہ لوگوں کی بیڑ لوگ کیسے خرید فروغ کر رہے ہیں کہ لوگ خرید فروغ کرنے میں کافی زیادہ مصروف ہے اور کیمرمین ساحل کے ساتھ میں عباد ملک علی ٹائمز کے ریش سنگر سے